موسیقی رابطے جاری ہیں نیب کا یہ کہنا ہے ناظرین یہ بیانات تقریباً ایک سال پہلے کے ہیں اور ان پر کیا کاروائی ہوئی کیا کچھ پیش رفت ہوئی اس بارے میں حقائق سے آگاہی حاصل کریں گے جبکہ سابق چیف جسر انور زہیر جمالی کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کا جو حال ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور وارٹر بوٹ کی رفاہی پلوٹوں پر تعمیر بنگلوں کی فروغ پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے جبکہ نیب نے وارٹر بوٹ کی پچیس اکڑ اور زمین پر جالی الارٹمنٹ کی انکوائری شروع کر دی ہے دوسرے جانب ایک ایڈی کے ڈیریکٹر جنرل پر سندھ ہائی کوٹ نے جرمانہ آئیت کر دیا ہے اور کراچی میں اربو ربعے کی نجی اور سرکاری اراضی پر قبضے چوبیس گروپ سرگرم ہو چکے ہیں ان تمام موضوع تر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کے سابق چیمن سید آتل کیلانی صاحب ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم آدل صاح یہ کچھ بیانات ہیں نسار مرائی صاحب کے اور نیب کے جو میں نے سب سے پہلے بتائے ناظرین کو منظور کاکہ کے حوالے سے کہا گیا کہ منظور کاکہ کے باہر بھیجے گئے چھپن کروڑ ڈالر پکڑے گئے ہیں نسار مرائی کا یہ کہنا تھا جبکہ انٹرپول سے رابطوں کا ذکر کیا نیب کا ہی بیان تھا کہ منظور کاکہ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے جاری ہیں کیا ہوا کیا یہ صرف تمام چیزیں بیانات تک ہی محدود رہتی ہیں کچھ آگے پیش آف سے ایک سال ہو چکا ان بیانات کو کیا کاروائی دیکھیں یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سب کچھ پبلک کننمشن کے لیے تو ہوتا ہے اب نسار مرائی صاحب کو جو بھی یہ بھاگ گئے تھے تو اس کو انٹرپول کے ذریعے دبائی سے لائے گیا ڈیرھ سال کی محنت کے بعد اور اس کی جے آئی ٹی بنائی اور اس کے بعد یہ بیانات آئے کہ منظور کاکہ جو ہے وہ کہ باہر بیجے ہوئے چھپن کروڑر پکڑے گئے جیسے نسار مرائی نے یہ جی آئی ٹی میں بیان دیا اور پھر نیب نے کہا کہ ہم منظور کاکہ کی گرسائی کے لیے انٹرپول سے قائم باتیں کر رہے ہیں چیز یہ ہے کہ منظور کاکہ نے سندھ کے اندر زمینوں کے کاروبار میں ستیا ناس کر دیا جو پانچ دس لاکھ ایکر زمین کی لیگل الارٹمنٹس ہیں جو کہ دائی لاکھ ہائی کوٹ نے اور سندھ نیب نے اور ٹی آئی نے ملکے کینسل کر رہی ہیں جالی الارٹمنٹ الیگل کنورجن مکانوں کے اوپر جو ہے وہ پارکوں کے اوپر بلڑیں گے بنانا اس سب میں منظور کاکہ کہا تھا منظور کاکہ خراب جو ہے درخال جو ہے وہ نیب میں دو ہزار پندرہ کے جون میں دی سی آج زکریباً دائی سال ہونے کو آ رہے ہیں اور اس کا حشر یہ ہے کہ یہ جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ منظور کاکہ کی گرفساری کے لیے پکڑے جانے کے لیے نیب نے انٹرپورٹ سے کچھ بھی نہیں ہوا یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اغباری کنڈمشن کے لیے بیانات چھپا دیتے ہیں اس میں نیب کے آئیوز انوالف ہیں اس کے اندر نیب کے لیگل ڈپارمنٹ کے لوگ انوالف ہیں اس میں پولٹیکل لوگ انوالف ہیں اس میں یہ مجرم ہیں اس وقت کے اور یہ سب کا سب جو ہے وہ آج پوزیشن یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ نیب کے ڈاکومنٹ ہیں چہمین نیب کمر دمہ چوزری صاحب نے انویسٹیگیشن آسورائز کی تھی ٹی آئی کے کمپلین پہ اکتیس میں دو آزہ سولہ کہ اس کا جو ہے وہ منظور قادر کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کمر کر دیا جائے جس میں نہر خیام کے اندر جو ہے وہ جو ہے اللیگل آلوٹمنٹ کی پوری بات تھی کہ وہ ایک اوینیٹی ایریا تھا اور اس نہر کے بیش میں جو ہے آلوٹمنٹ کر دی تھی ایک پلوٹ کی جی سی ون ایک اگر کا پلوٹ آلوٹ کیا گیا تھا یہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی بات ہے اور یہ پلوٹ جو ہے اس کے اوپر انکوائری ان کی ہو گئی انکوائری کے اندر ملزمان نکل آئے یہ پلوٹ میں آپ کو بتاؤں یہ پلوٹ جی سی ون جو ہے یہ آسیب علی درداری کی جب نائب کے اندر دو ادا چھے میں جب ان کی ایسٹ فرید ہوئے تھے دنیا کے اور بینامی ایسٹ نامی بینامی ایسٹ اس میں بہت تین آپ دیکھ رہے ہوں گے لسٹ کے اندر آ رہا ہے کہ یہ چار سفے کے لسٹ ہے اس میں کوئی اٹھارہ جو ہیں وہ آف شور کمنیاں ہیں تین پانچ شگر ملے ہیں سب بینامی اور یہ زمین بھی ہے اس میں زمینوں کے اندر بہت سارے ہیں اس کے اندر یہ بیلی آئیکن بن رہا ہے یہ پلوٹ بھی اس کے اندر ان کے بینامی میں شامل تھا اور بہت سارے پلوٹ جی سی ون آپ دیکھیں اس کے اندر آ رہا ہے یہ پلوٹ اسی کے اندر شامل تھا بینامی کی دی میمن کے نام پر انہوں نے نیب نے اس کو اخبار میں چھپایا تھا دو ادا چھے کی اخبار کی لسٹیں پوری تو یہ جو ہے ہمارے کامردما چودری سامنے انویسٹیگیشن اپروو کر دی تھی اکتیس مئی دو ہزار سولہ کو اب انویسٹیگیشن کے جو نیب کا جو ایسوپی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دادہ سے دادہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ جب آتی ہے کمپلین تو آٹھ مہینے کے اندر ریفرنس فائل ہونے ہیں یہ کوٹ میں جمع کر آیا ہے ابھی سپرین کوٹ میں بھی جمع کر آیا ہے انہوں نے مشتاق نیسانی کے کیس کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا کہ ویدن فور مند ریفرنس فائل کر دیا تھا اس کے لیے کیونکہ پہلے تو اس کی پری باگن کرنا چاہ رہے تھے نہوالے جب سپرین کوٹ نے اس کو کیا قادی فہد عیسا نے اس کے اوپر ٹیک اپ کیا کیس کے غلط کر رہے ہیں تو اس کو ریفرنس تو چار منہ چھے منہ آٹھ مہینے میں ریفرنس ہوتا ہے ڈائی سال میں اس کا ابھی تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہ پروون ہے کہ یہ منظور کاکا اس کے اندر اس پلوٹ کے اندر آپ دیکھیں اس کے سگنیچر موجود ہیں کہ یہ illegal allotment ہے جو کہ زمین اس میں ہائی کورٹ سے بھی غلط فیصلہ انہوں نے لے لیا تھا کہ یہ نہر خیام جو ہے وہ سو فٹ کی ہے یہ بلڈنگ اس سے باہر ہے یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ نہر جو ہے یہ ایک سو عصیف فٹ کی ہے یہ اور اس میں یہ پورا برساتی نالہ ہے جو کہ کلیفٹن ڈیفنس کے پانی کو سمندر میں پھکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ legal construction ہو گئے اس سے پہلے بھی بند کیا ہوا ہے یہاں پر بھی allotment کی ہے جی سی ون یہ اس کا جو ہے block 5 کا ہے اس کے پہلے block 4 کا بھی جی سی ون ہے وہ بھی allot کیا ہوا ہے legal اس کا نائب نے کشنی کیا ابھی تک تو اس کی وجہ سے پورے واپس حلاب آ جاتا ہے جب باری زیادہ ہوتی ہے جون جولائی میں دوہزار آٹھ میں ہوئی دوہزار سولہ میں ہوئی تھی تو سولاب آ گیا تھا تو یہ building جو ہے راستے میں آ رہی ہے تو یہ کوٹ کے اندر انہوں نے جالی کعادہ جمع کر دیئے تھے ہائی کوٹ میں کہ یہ سو فٹ کے نالہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ building اس سے باہر ہے تو ہائی کوٹ نے کہا سو فٹ کے ہے تو ٹھیک ہے یہ قاوز جی نے اس کو case کیا تھا اس کے اوپر کوٹ میں اب نائب نے جب case اٹھایا وہ اصلی کعادہ جو ہے 1972 کے دکھائے اور یہ تب جا کے اس کا اکاملٹی کوٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ action لیا اور اس کو building کو stop کرا دیا construction یہ building کی جو owners ہیں وہ ہیں وہی بڑے بڑے مافیا ہیں جو کہ نام ان کا نہیں آتا نام ان کے نو different parties ہیں جن کو بھیج دیا انہوں نے اور اس کے پانچے ہاتھ change ہو چکے اس کے اندر یعنی بے نامی property تو یہ ہے ایکس پریزیڈنٹ آسیو درداری کی اس کے بعد دس ہاتھوں change ہو چکے اور آج جو جیسے کوئی کے مالک ہیں اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے business میں نے بڑے بڑے پوزیٹیشن ہیں بڑے بڑے بیروکوریٹ ہیں بڑے بڑے جو اس کے اندر جو ہے وہ builder مافیا ہیں عباد کے لوگ ہیں اس کے اندر اور ان کی اٹھارہ بیس پچیس project بننا ہے جو building کی بنا رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کا نام اس کے اندر نہیں ہے جو نہیں پکڑ سکتا آج صاحب پیسہ پاکستان میں پیسہ اتنا چل رہا ہے کہ اس میں نیب بھی اس کے بر ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس کے اندر اس کا نام جو ہے نیب کی inquiry report میں بھی نہیں آ سکائے اور یہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ قاضات ہیں کہ یہ plot جو ہے یہ یعنی جالی ایک ہی plot کا جو ہے allotment غلط ہے امنٹی plot پہ auction کرنا ہے اگر plot کو اگر کوئی plot ہے بھی commercial تو اس کو option سے award ہونا ہے اس میں پچاس قسم کی جو ہے violation scheme اگر اس کے اندر منظور کاکہ سامنے اس کو جو ہے وہ یہ دو plot تھے ان دو plot کو جو ہے پہلے dislocate کیا یہ plot جو ہے وہ کسی اور کو بیج دیا جب بیج کے جو نیا آدمی آیا نیا آدمی نے اس کو change کرا دیا اس کو دو plot کو ایک کر دیا سڑک بیش کی وہ کھا گئے پھر اس کا size change کر دیا یہ نئے party ہے نو آدمی آیاں جس کے اندر کہ ایک بہت بڑے ہوتل کا مالک کا مینیجر بھی involve ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ جالی جو ہے وہ وہاں سے اس کی لیس کے اندر change کر آیا ہے کہ اس کو جو ہے اسٹیٹ کیا جائے اس کے اندر construction building plan جو ہے وہ بھی غلط ہے بنا رہے کچھ رہے ہیں بند کچھ رہے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کے اندر بیلڈر سے کے کتنے فرائٹ بھی گئیں یہ art history بن چکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو اس کی جو ہے پرسوں کی ہے اس کے اندر پوری اس کی construction جو یہ آئی تک ہے ایک بھی apartment نہیں بکھائی کہتے ہیں مطلب اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے سامنے ہو رہا ہے کہ یہ جالسازی کلفٹن کے مین روڈ پہ ہو رہی ہے جو پاکستان کا سب سے پوچھ علاقہ ہے اور جس کے اندر ہمارے چیف جسٹس جیتے بھی آیا ہے وہ بھی روڈ سے گزرتے ہیں وہ سی سی و سی سن گورنمنٹ کے سے ہمارے سن گورنمنٹ کے ہائی کورٹ کے ججے سارے وہاں سے گزرتے ہیں سبوں کا پتہ ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیوں اس لیے کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ گندہ ہوتا جا رہا ہے نیب کا ادارہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دھائی سال سے یہ کیس جو ہے جو کہ آٹھ مہینے میں ان کے ایس او بی کے حساب سے فائل کرنا تھا کیس نیب کے آرڈیننس جو ہے وہ آیا تھا اعتصاب آرڈیننس کے بعد اعتصاب آرڈیننس میں نیب یعنی اعتصاب کا جو بیورو تھا اس کے چیئرمین کو اجازت تھی کہ دو مہینے کے اندر انکوائری کمٹیٹ کر کے ریفنس فائل کرے وہ آکے نیب کے آرڈیننس میں مشہرہ صاحب نے اس کو ہٹا دیا اب اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کب فائل کرنا کیس اسی لیے کیس جو ہے وہ بیس بیس سال تک فائل نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور اسی بارے میں سابق چیف جلسے انورزہیج جمالی کا بھی یہ کہنا تھا کہ سندھ کا جو حال ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا گفسبور کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں چیف جسٹس انورزہیج جمالی کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کا جو حال ہے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ منظور کاکا کی گرفتاری کے لیے نیب یہ کہتا تھا کہ انٹرپول سے رابطے جاری ہیں لیکن ہوا کچھ بھی نہیں چپن کروڑ ڈالر بھی پکڑے گئے لیکن اس کی بھی کوئی بات نہیں سبوت سارے سامنے شواہد سارے سامنے اور کاروائی کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے حال صاحب بات کیجے گا اس بارے میں دیکھیں یہی میں بتا رہا ہوں کہ پہلی اپریل دو ادھا سونہ کے چیف جسٹس انو جہید نماری صاحب نے ایک چھٹا کے اندر تیرہ سو سانت تیرہ سو سانت ایکر جالی الارٹمنٹ کے اوپر کیس کے سماعت کرتے ہوئی یہ کہا تھا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی چھٹا کی پانچ ہزار تین سو تینسیس اکر جالی الارٹمنٹ جو ہے وہ کہنا ہم تھی ناصر کروزہ کی کینسل کرائی جی وہ زمانی کے بات ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کا جو حال ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کسی نے جالی سیل ٹیڑ بندوانی ہے تو کراچی چڑھا جائے بعض چھوٹے سرکاری ملازم ہر سال لینڈ کروزر بدلتے ہیں چھوٹے کا مطلب ہے کہ سولہ سترہ گریٹ کے اور لینڈ کروزر جو ہے وہ آتی ہے دو کروڑ کی بدلتے ہیں اور یہ ان کا بیان تھا اس کے بعد جو ہے وہ منظور کہا گا کے کیس میں کمر دمہ چوزری صاحب جو ہمارے چیئرمن نیب ہے انہوں نے اکتیس مہی کو ان کی جو ہے انکوائری جو ہے فسی ہوئی تھی ڈیرھ سال سے اس کو انویسیگیشن میں کنورٹ کر دیا انویسیگیشن انکوائری یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ پورو وہ جاتا ہے کہ یہ کمپلینٹ صحیح ہے اور یہ فراڈ ہوا ہے یہ جال سالی ہوئی ہے اور جال سالی کے بعد یہ یہ ڈاکومنٹ ہیں اور اس میں اتنا نقصان ہوا ہے دس کروڑ بیس کروڑ پجاس کروڑ کا اب انویسیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریفرنس فائل کرنے کے لیے لیگل ڈاکومنٹیشن کی جائے ٹھیک اور وہ ہوتا ہے ڈیرھ دو مہینے کا ان کا میکسیم پیریڈ ہوتا ہے اکتیس مہی سے لے کے آج جو ہے وہ ہو گئی ہے دو مارچ یہ تقیب دس مہینے یہ وہیں پڑی ہوئی ہے نیب کے کراچی کے ڈائریکٹر کے آفیس سے جا کے ان کے لیگل ڈیپٹی پروسیکوٹر جنرل کوئی سید صاحب ہیں شاہ صاحب ہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہے ایک سال ہو گیا ہے اور وہ اس کو نہیں آگے چلا رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہے پیپل پارٹی کے اپوائنٹی ہیں یہاں پہ سارے کے سارے کراچی کے دیچے کے ملازمین اور وہ یہاں پہ صبح گیا کام کرتے ہیں شام کو جا کے کہیں ریپورٹ کرتے ہیں وہ مدد کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ڈیلے کر دیں ڈیلے کر دیں تو اس پہ اس کی ڈیلے پہ چیئے میں نیب کو ایکشن لینا چاہیے اس کے ڈیلے کے اوپر جو ہے وہ پروسیکوٹر جنرل کو ایکشن لینا چاہیے وقالدار صاحب جائے ہیں وہ اس کے اوپر ان کے ہیڈ ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں ان کو پتا ملی کیا نا سپرین گوٹ نے بلائے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ان کو کسی اور کیس کے نا مشتاقی رہی سینی میں ڈانٹے پڑھ رہی ہیں اگر کام کرنا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ کو کام کرنا ہے تو یہ آپ کے دیچے والے غلط کام کرتے ہیں تو ان کو اب صداد ہونا بلکل نہیں صداد اب تک نہیں ملے گی نیب کے ان افطروں کے جو کہ جالسادی میں ملوث ہیں ایک جالسادی پکڑی گئی چیمین نیب نے اپروف کر دی اس کے بعد اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ چیپ جسیز جمالی صاحب کہہ کے ریٹائر ہو کے چلے گئے اگلے چیپ جسیز آئے کہتے ہیں زیرو ٹالرز کرپشن کروں گا میں چھوڑوں گا نہیں تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم آپ کو یہ ایک نیرے خیام کا کیس بتا رہیں کہ یہ جو ہے یہ آگ کی ہسٹری کا منپلیشن پچھلے تیر سال سے یہ فروڈ چل رہا ہے میں رہا تھا یہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں آوارڈ ہوا تھا یا سیونٹی ایٹ میں آوارڈ ہوا تھا کیا ہوا تھا جو درداری صاحب کے نام پہ جو ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر کے ان کے بینامی ایسٹ تھے نائنٹی نائنٹی سکس کے اس کی رسٹ میں شامل ہے اور اس کے اوپر بلڈنگ بھی بن رہی ہے وہ سیل بھی ہو گیا سیل بھی منزو کاغا نے کرائی تھی یہ جس خاتون کے نام پہ تھا وہ خاتون نے جا کے منزو کاغا کے کہ آفیس میں ان کو پیسے وصول کیے تھے منزو کاغا سے یہ ساری چیزیں ان کی ریکارڈ میں موجود ہے نائب کے یہ سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے سب موجود ہے نائب کے اور نائب جو ہے اس کے اندر سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے مگر ایک پریشرز ہے ایک وہ قوتیں ہیں جو اس کو روک رہی ہے کونسی وہ قوتیں ہیں آج ہم اس پروگرام کے وساصل سے یہ بتانا چاہتے ہیں وہ قوتیں جو ہیں وہ کرپشن کا مافیا ہے اس کے اندر وہ سب موجود ہیں جو آج کا بیلڈر ہے اس کا جو وکیل ہے اس کے جو پارٹنرز ہیں اور اس کے پچھلے والے جو لٹریز ہیں یہ ساروں نے مل کے یہ چیز کو ڈیری کر دیا تو یہ ایک کیس نہیں ہے ایسی کراچی میں یہ ایک اکڑ پروٹ ہے یہ جس کے اوپر گر بر ہو رہی ہے جس پہ نیب نے اپنے فٹ ڈاؤن کر دیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو سسٹم ہے کراچی نیب کا وہ ڈیریڈ ہوتا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ کراچی نیب کے اندر پچھلے ڈی جی سے وہ ڈیریڈ ہو گئے ہیں نئے ڈی جی صاحب وہ ٹیمپلری ہے ان کے خلابی کیس چل رہا ہے سپریم کورڈ میں اپوائنمنٹ کا ان کے بھی ہاتھ پر پھولے ہوئے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نیچے والوں کی چاندی ہو گئی ہے اور یہ اربو روپے کی کرپشن کو جو ہے وہ مکمکہ کر کے سپریم کورڈ کو اس کا سو موٹو کیس رہنا چاہیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک اگزیمپلری ہے یہ کیس کے نہر خیام جو کہ سمندر کے آپ اب ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا کہ سمندر یہ نہر کے نالے کے بیچ میں یہ رکاوٹ آر کے نالے کو چھوٹا کر دیا گیا ایک سو اصلی فٹ کا نالہ جو ہے یہاں پر سو فٹ کر دیا گیا اور ٹیڑا ہو گیا اس کی وجہ سے پانی کے رکاوٹ آتی ہے پورت یعنی اس ایک پروجیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نالہ چھوٹا کے وجہ سے سہراب آ گیا جنہوں نے انڈر پاس بنائے کے لیفٹر میں جس کی اسی کروڑوں پر خرچا آیا ہے وہ سب اس کی وجہ سے اور اس کے باوجود جب بارش ہوتی ہے سہراب آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ جو منظور کاکا کا کیس ہے منظور کاکا کے ساتھ جو ہے جتے بلزمان ہیں اس کو جب تک کہ یہ نہیں ٹیک اپ کیا جائے گا نائب کے اوپر جو ہے کوئی سپریم کورڈ اس کو سو موٹو دی لے گی ہم تو کہہ کیا کہ تھک گئے ہیں اور ہم نے یہ چیزیں پروائیڈ سارے پروف جو ہے وہ کمپلین جو ہے یہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر یہاں پر تو کمپلین جو کرتا ہے وہ مرضی بن جاتا ہے نا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر جو نائب کے اندر ہو رہا ہے کہ ہماری کمپلین پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آگے جواب دیں اگر کمپلین صحیح نہیں ہے جس نے ہم کو کیا ہم آگے کو بھیجے تھے آپ پکڑ کے بلا رس کو چاہ میں نائب نے آٹو دیئے میں کہ میں جب ٹرانسپینسی کی طرف سے کمپلین آتی ہے تو ٹرانسپینسی is not a complainant ڈیار ویسل بلوئر اور آپ کہیں مگر یہاں کے آئی اوز یہاں کے ایڈیشن ڈائریکٹر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بلیک ویر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے بار بار ہم جا کے کیونکہ وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں اس کے اندر پیسہ بہت ہے نا یہ کیس جو ہے نہر خیام کا یہ پچاس عرب کا کیس ہے اس کے اندر بڑے بڑے انہیں آپ کو بتایا ہے نا مفاہمت کی سیاست ہوتی ہے مفاہمت کی سیاست ہوتی ہے مفاہمت کی سیاست ہوتی ہے کرپشن کی سیاست ہوتی ہے عادل صاحب مفاہمت اور کرپشن جو ہے وہ ایک نام ہے اس کے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر دور سے دن جب یہ پولٹیکل پریشر آتا ہے تو اٹھا دیتے ہیں کہ آسیم جو ہے اس کے کیس کیلئے میرے پاس خرشی ساتھ آئیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہرے بھائی اس ملک کے اندر کور سپیٹ آئی سپیٹ جو مجرم میں اس کو سزا دو یہ قانون غریبوں کے لیے بنا ہوئے اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے جیر میں ڈالنا ہے نہر خیام کے ملزموں کو تو ساری جیروں کے دروازے کھول دو یہ لاکھوں جو ملزم ہیں بیکار ہیں ان کو آپ نے غریبوں کے لیے قانون مندہ تو یہ آئی تیجرمデュ sm Perdور seis پورٹ کے چیف جرسی کا کام نمارے سوپیٹ چیپ جرسی کا صار نہیں ہے کہ یہ قانونногوあの بphy کہتے ہیں کہ کانون جو ہے یہ دیکھے نا چیپ جرسید صاحب ڈالی سارینا ہے سندھ کا تفعیر بنACH آلے یا بنا دھر گھر سے رئین کا کام تھا ان کو رک کے جاتے آج کا ٹریس hur�ٹو کیا اسی پر کام عیسی طور کے جوو機 اس کام کے Porky اس پہ نیب کو آگے بلائے پوچھا جائے کہ نیب کیوں مکمکاؤ کر رہی ہے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے سرپنگ وڈ سے کہ نیرے خیام کے اندر جو ہے وہ نیب کے اوپر جو ہے وہ ایک ریفنس فائل کیا جائے کہ آپ بتائیں کہ اس کے اندر یہ ڈھائی سال کیسے لگ گئے منظور کاکا کے اوپر جو آپ نے بیان دیا تھا کہ یہ انٹرپوز نے پوچھا ہے اس کا ابھی تک وہ ابھی تک چھٹی پا رہے منظور کاکا کے نوکری بھی ختم نہیں ہوئی ہے وہ ملزم بھی نہیں ہے سندھ گورنمنٹ سے وہ ایکس پاکستان لیپر ہے وہاں پیٹھ کے وہ پورا کراچی کا بلٹی پر کو چلا رہا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں پر ایک ہزار کے قریب پروجیکٹ جائے وہ اپروو ہوئے ہیں جس کے سارا پیمنٹ ڈائریک جائے وہ وہاں پہ ہوتا ہے کرنے میں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہم اس کو آج کے پرگام میں نہر خیام کی یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کا بار بار دیکھیں اور اس کے اوپر آوال اٹھائیں سہی سہی کرپشن کی تو کہانیاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں وارٹر بوٹ کے رفائی پروٹس ہیں جن پر تعمیر بنگلوں کی خرید و فروخت پر پابندی آیت کی گئی ہے نیب نے وارٹر بوٹ کے پچیس اکرز امیر پر جالے الارٹمنٹ کی انکوائری بھی شروع کی ہے آگے کیا ہوگا اس بارے میں مزید بھی جانیں گے لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا پروگرام ایک برتا پھر خوش آمدیر ناظرین اور گفتور کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وارٹر بوٹ کی بات کریں گے وارٹر بوٹ کے رفائی اراضی پر تعمیر بنگلوں کی خرید و فروخت پر پابندی آیت کر دی گئی ہے عادل صاحب کیا کہیں گے آپ یہ کیس جو ہے یہ اپنی نویت کا ایک عجیب سا کیس ہے منفرد کیس ہے جس میں کہ چیف جسیس انورد زہی جمالی صاحب کا جو ایک سال پرانہ پیان تھا کہ کراچی پر چلا جائے ہو جا کے یہاں پہ جالی کا حضار بن جاتے ہیں یہ وہ کیس ہے کہ ایک ایویکیو ٹرسٹ تھا جو پاکستان انڈیا جب بنا تھا تو اس وقت جو یہاں سے ہندو مائیگریٹ کر گئے تھے ان کی جو پوپرٹی تھی وہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ضبط کر لی تھی اور اس کو ایویکیو ٹرسٹ بنایا تھا کہ جو وہاں سے مہاجر آئیں گے پوپرٹی چھوڑ کے تو ان کے کمپسیشن میں دیجئے گی وہ کلیم کریں گے تو وہ اس کا ویگو ٹرسٹ جو ہے وہ چلتا رہا اس کے کمیشر بھی لگیا وہ تو نائنٹین ایسنگ سیونٹی سکس میں وہ ختم ہو گیا اور اس کو انہوں نے بند کر دیا وہ پوپرٹی کسی کو نہیں دینی اور اس کے بعد وہ جو دے دیا ہر پرومیس کے اندر سندھ بورڈ اور ریمنیو کے یہاں پہ دے دیا پنجاب بورڈ اور ریمنیو کے کہ وہ اس کے جو بھی کرنا ہے گورنمنٹ کے عیود میں نے کر رہا ہے ایک صاحب آئے نائنٹین نائنٹی تھری میں وہ سیکرٹی سندھ ریمنیو بورڈ کراچی کے ان کا نام تھا گل حسن چنہ انہوں نے سات سو ایک وہ تھے اور ایک دوسرے عبدالرزاق قریشی تھے یہ دونوں نے مل کے ایک سال میں سات سو ایکر زمین جو ہے اس پہ کہا یہ آپ دیکھیں کہ چار چار نائنٹین نائنٹین سیری کا نیٹر ہے سات سو ایکر کراچی میں ویس ایز ساؤت ہر کی زمین کا جو ہے انہوں نے جالی الارٹمنٹ ڈیشو کر دیئے پچیس ایکر چالیس ایکر سو ایکر اور کہا کہ یہ کیونکہ اس کی محمد علی کی زمین تھی انڈیا میں وہاں سے آیا یہ اس کو دے دو اور یہ میری پاور ہے یعنی لکھے دیتے ہیں یہ کہ دیپٹی کمیشتر کراچی ایست is hereby to make compliance of this order in the terms of the specifically discussed above and award this 25 اکر زمین to فلانا 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 پلیس تیگ نیٹی نیٹی سیری ایکشن یہ نائنٹین نائنٹی سیری میں یہ پہ نائنٹین نائنٹی سکس میں نائنٹی سیمنٹی ایٹ میں جو ہے سندھ گورمنٹ نے اس کا سپریڈنٹ پولیس جیسے ساؤت کو ایک سات سو اکر زمین کا کلمنر کمپلین بھیجی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ سارے نائنٹی ون سے نائنٹی فور تک حسن چلنہ نے کیا اور نائنٹی فور سے نائنٹی سکس سے جو ہے وہ عبدالرزاق نے کیا نائنٹی ایٹ سے شکیل نے کیا یہ سات سو اکر زمینیں جو ہیں وہ آلوٹ کرنے ہیں وہ زمینیں پچیس اکر اس پہ پچیس اکر زمین کے انکوائلی ہیں جس کے بھی نائنٹی فورمان ڈریکٹر ان کا بیان اخبار میں آیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے یہ جو کراچی کا جو یہ کارساز روڈ پہ جو سی او ڈی ہل ہے وارٹر ورکس ہے وہاں پر یہ زمینیں پچیس اکر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر مکام بن گیا یہ انہی سات سو اکر میں سے سات سو اکر میں سے انکوائلی ہے اور اس کی جو ہے وہ جالسازی پکڑی گئی ہے وہ کیس کو اٹھایا ہے انہوں نے اور اس کیس کے اندر یعنی ہوا یہ کہ سالہ کے سالہ ایک پرٹرکولر آدمی ان سبوں کا اٹرونی بن گیا اس نے اکبال کوئی بدنی کیا دامتا اور اس کے وہ جب مر گیا تو اس کے بعد ایک کیس کھلا اور اس میں ہمارے کئی دوست بھی اس کے اندر ان کے ہائٹی کارٹ بھی سمال ہوئے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ یہاں پر کارساز روڈ پہ مین روڈ پہ دو اکر کی زمین ایک خالیہ بھی ہے اس پہ ایک بلڈر ہے اہدراباض کے بہت بڑے وہ بلڈنگ ایس بی سی سے پاس کرائی ہوئی ہے اور اس پہ بھی ابھی انہوں نے ایکشن شروع کر دیا نہب نے اور یہ صرف پچیس اکڑ ہے سات سو اکڑ میں گلچن اکبال میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں چیس سو پچھتہ اکڑ زمین باقی کی طرح ہے پورا یعنی ستیا ناس کیا ہوا ہے یہاں پہ مافیا نے جو ہے یہ گلچن اکبال میں آپ دیکھ رہے ہیں آگے کون سا وسیم ہے اس کے اندر بلڈنگیں بن نہیں ہیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آخان آسپلڈ کے سامنے ہیں یہ دو بلڈنگیں بن نہیں ہیں یہ منظور کاکہ نے اپروف کیا تھا یہ روڈ کمشل نہیں ہے اس پہ جو ہے مکانوں کی جگہ بلڈنگیں بنانا یہ پورا مافیا جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا اور منظور کاکہ کا اور یہ اس سے پہلے کا یہ سارا کا سارا تو یہ یعنی سات سو اکر زمین کی قیمت تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ جو کیس ہے یہ نیب نے اٹھا لیا ہے اور نیب کیس ہوگی انکوائری چل رہی ہے یہ آگے نہیں چلے گا انویسٹیگیشن میں آئے گا تو چیئر میں نیب کا لیٹر آئے گا پھر یہاں پہ ان کا لیگل ریپارٹمنٹ روگ لے گا پھر مکمکہ ہوگا اور پھر یہ چلتا رہے گا یہ بیس سال تیس سال پرانی فراؤ رہی ہے تو بڑی مجبوری ہے پھر کہ انکوائری تو انہیں کرنی پڑتی ہے مطلب جب آگے کیس کرنے ہی تو انکوائری کر کے وقیوز آیا کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں نہیں نہیں ان کا تو فرض ہے کرنا مگر وہ انکوائری کرتے ہیں اس سے نہیں کرتے کہ پتہ دیں نہیں ہے انکوائری کرتے ہیں کہ آؤ اب میرے پاس آؤ اس کے اندر ٹرانسپینسی انٹرنیشنل نے کمپلین کیے پہلے تو ایک کورٹ میں کام ہو جاتا دس کورٹ لگیں گے پھر وقیل کورٹ میں جاتا ہے کہ یہ تو کورٹ میں ریفرنس ہو گیا ہے اس کے پچاس کروڑوں پر ان سموں کی چاندی ہو گئی ہے یعنی کرپشن کی انکواریاں اور کورٹ میں ریفرنسز جو ہے اس نے ان کے دندے پیدا کر دی ہیں سموں کے اسی لیے کیڑی اے کے جو رائیٹر جنرل ہیں ہائی کورٹ نے ان کو بیان ایک آرڈو دیا تھا کہ گلسائن جوہر میں ایک دو پلوٹ تھے اسٹی فورٹی ون اسٹی فورٹی ٹو اس میں پچاس مکان خالی کرا کے وہ کیڑی اے کا ڈائیٹر جنرل نہیں کرے تو اس پہ انہوں نے پرسنٹ فائنڈ کیا ہے پانچ ہدا روپے کا کہ یہ آپ نے کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا وہاں پر مجھے رینجر چاہیے بھائی ایک آدمی کو جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے اگر وہ اپنا کام نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں کام نہیں کرتا تو ڈیزین کر کے گھر چلا جائے صحیح کیوں بیٹھا ہے اپنی سیٹ کے اوپر ٹھیک اگر ایک نیپ کا چیئرمین کام صحیح نہیں کرتا تو اسی لیے سپرنگ بورڈ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا پانامہ لیگ کے اندر ایف بی آر کے چیئرمین کو اسی لیے تو بلا کے بھولا آپ نے اپنا کام نہیں کیا ایف آئی اے کے ڈائیٹر جنرل کو یہ کہتے ہیں جب کام نہیں کرتا تو اس کا وہ اس سیٹ پر آئیٹر وہ کرپشن ہے وہ کرپشن ہے ایک سرکاری افسر اگر کرپشن دیکھے اس پر ایکشن نہ لے وہ کرپشن میں ملوث ہوگا انڈر دی لاؤ پاکستان تو یہ چیز ہے کہ یہ اسی سرزنے میں دوسرا جو آپ دیکھیں کہ کراچی میں اربوں روی کی نجی سرکاری حضاری پر چوبیس گروہ یہ بھی ایک ریپورٹ آگوار میں آئی ہے کہ اسے نام بھی ایریٹیفہ ہوگے کون کون سے گروہ بینچ ہوگی یہ کر رہے ہیں چوبیس گروہ ہیں اس میں پیپل پارٹی کے لوگ ہوں گے ایمکیم کے ہوں گے این پی کے ہوں گے اس میں امن کمیٹی ہوگی اس کے اندر یہ تو ساری سیاستی پارٹی ہے یہ بھی یہ سب انوال ہیں یہاں پر تو بھتا مافیا ہے اسی سے پیسہ بنتا ہے اسی سے لندن پیسہ جاتا ہے اسی سے دبائی پیسہ جاتا ہے اسی سے ہر جگہ پیسہ جاتا ہے زمین کی کرپشن جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کوئی نہیں ہے دہشت گردی کرپشن کرتے ہیں اور کرپشن کو کرنے کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں مافیا بناتے ہیں غنڈے پیدا کرتے ہیں بناتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ رحمان ڈکیٹ کیا تھا ایک چھوٹا سا بلوشتہ وہاں کا اس کو انہوں نے کہا کہ میں میں پیسہ چاہیے اس کو بتا مافیا کا کنگ بنا دیا کنگ بنا دیا تو وہ بیٹھ کے ساری زمینیں قبضہ کرتا تھا شہجین میمن کیا تھا ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھا آج گھربوں پتی مالی بنا ہوئے بھاگا ہوا ہے یہ سارا ساری کے ساری عربوں روپے کی جو زمینوں کا کے میں یہ سپریم کورٹ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے کیس لیا ہوئے سو موٹو کیس اٹھارہ اف گیارہ دو ہزار گیارہ میں اور زمینوں کے اوپر پانچ سازہ کیس چل رہا ہے اس کیس کی اس لیے سپریم کورٹ نے بین لگا دیا ہے سندھ کے اندر کوئی زمین کی رینڈ ٹرانسفر نہیں ہوتا تھی ہو رہی ہے اس کے باوجود ہو رہی ہے اس کے باوجود جو ہے سندھ گوارمنٹ کر رہی ہے اس کا دو اکڑ کا پرورٹ جو ہے وہ اپنا راشم ایناس روڑ کے ساتھ جو پاکک کا پرورٹ ہے کاسف روڑکہ کا وہاں پر بلڈنگ بلڈنگ بن رہی ہے کوئی نہیں پوچھنے والا پانچ سو تینجی دیکھر پرورٹ جو ہے پھر آراد ہوگیا کوئی نہیں پوچھتے والا نیرے خیام کے اندر جو ہے وہ کسیشن ہو رہے کوئی نہیں پوچھتا ہم نے یہاں پر جو گزری پراؤٹ کے اندر بتایا تھا کہ وہ روکی پھر دوبارہ کسیشن شروع ہو گیا یعنی دن دہارے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کورٹ کے باوجود خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ چیلے جو ہیں یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان چیزوں پر نظر رکھے اور اس کو امیجیٹلی ٹیک اپ کرے گی اس کے کیسی چل رہا ہے اس کو تو ختم کرے اس کے کیسے چل رہا ہے اس کو تو ختم کرے وقت تھوڑا رہ گیا کچھ اس بارے میں فرما دی جگہ کہ یہ کہ ڈیریکٹر جنرل پرسن نے جرمانہ آئی کیا ہے اس بارے میں جلدی تمائی ناظر جن کو تے گا کیا کیسے وہی بتایا تھا میں نے کہ گرستان جوہر کے اندر جو ہے وہ بہت سارے فراد ہوئے زمینوں کے مصطبہ میمن نے کیا ہے پچاسے گھڑ کا فرانے نے کیا ہے تو یہ ایک پچپن مکان ہے جو کہ ایک رفائی پلوٹ پر جوہے لیگل بنا دیئے تھے اس کو کوٹ نے آرڈر دیا کہ اس کو گرا دو تو دی جی کے ایڈیے نے نہیں گرائے تو اس کو بلا گیا اس کو کیوں نہیں گرائے جی میرے پاس پولیس نے یہ مجھے مارتے ہیں تو اس پر پانچ ادا کا جمانہ کیا ہے کہ آپ اگلے ہفتے بنا کے لے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آدھر گلانی صاحب آپ کے رشریف آوری کے لیے ناظرین بیانات در بیانات ازامات در ازامات مسائل کا حل زیرو بٹا زیرو کرپشن نے ملک کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے ہر ادارہ کرپٹ اناثر کے شکنجے میں حساب اقتدار کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ لکھے